لوگ ان کو اس معصوم چہرے کے لیے جانتے ہیں پر اس معصوم سے چہرے کی پیچھے کی کہانی آپ کی آنکھوں کو نم کر دیں گی سنجو فلم کے لیے رنبیر کپور کو ٹریننگ اس بندے نے دی تھی اس پھول کی قیمت ہے نبے کروڑ پر کیا ہے اس کی خاشت سب سے فاسٹ انٹرنیٹ چلانے کا ریکارڈ کس تیش کے پاس ہے جاننے کے لیے بنے رہیے ویڈیو کے ایک دم انت تک دوستو اس مسکراتی ہوئی بچوں جیسے مسکان کے پیچھے ایک کافی ڈارک سیکرٹ ہے جو کہ آپ کے آنکھوں میں آسو لا دے گا یہ ویڈیو ہے ٹک ٹوک کا سب سے لائک ویڈیو جو کی بیلا پورچہ نے بنایا تھا لوگوں کو اس ویڈیو میں اس لڑکے کی کیوٹ سی بچوں جیسے سمائل کافی پسند آئی اور یہ بنانے کے بعد ان کو انسٹنٹ فیم بھی مل گیا یہ ایسے بہت ویڈیوز بنانے لگے جس میں اب انہیں کافی زیادہ ہیٹ ملتا ہے پر اس کا ڈارک پاسٹ جان کے آپ کے آنکھوں میں بھی آسو آ جائیں گے بیلا پوچھا کہ زندگی کسی پکچر کی جیسی تھی ان کو بچپن سے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ریل پیرنٹس کون ہیں یہ بچپن سے اناتھ تھی جس کے بعد ان کو تین سال کے عمر میں کچھ لوگوں نے ایڈاپٹ کر لیا اور اس کے بعد ان کا ڈارک پاسٹ شروع ہوا جیسے ہی بیلا اتنی کیپیبل ہوئی کی وہ کام کر پائیں ویسے ہی ان کو ابیوس کرنا شروع ہو گیا تھا ان کے گھر والے ان کو رات کے تین بجے اٹھا کے کھیٹ کا کام کرواتے تھے اور اگر یہ کبھی منہ کرتی تھی تو انہیں کھانا نہیں دیا جاتا تھا بیمار ہونے پر بھی انہیں بہت کام کروائے جاتا تھا ان کے زندگی نرک کی طرح تھی انہیں سوفے پر نہیں بیٹھنے دیتے تھے اور نہ ہی ان کو اچھا بیٹ ملتا تھا سونے کے لیے ان کو ان کے نکلی پاپا بہت مارتے تھے اور ان کو تین تین دن تک نہانے بھی نہیں دیا جاتا تھا اور اسی لیے ان کے سکول والے ان کا بہت مزاک اڑاتے تھے کیونکہ یہ گندے کپڑے پہن کے آتی تھی انہوں نے اپنا پورا بچپن اس ڈر میں نکال دیا کہ کہیں انہوں نے کچھ غلط تو نہیں کیا اور اٹھارہ سال کے عمر میں ہی ان سب سے بچنے کے لیے انہوں نے ملٹری جوائن کر لی پر ملٹری میں بھی اپنی شکل کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ نفرت سہنی پڑتی تھی اور ان کو پی ٹی ایس ڈی اور ڈپریشن بھی ہو گیا جس کے چلتے انہوں نے چھ دنوں سائکو وارڈ میں بتائیں فائنالی پانچ سال کام کر کے انہوں نے ملٹری چھوڑ دی اور پھر شروع ہوئی ان کی ٹک ٹک کی جرنی جن لوگوں کو ان کا کیوٹ فیس پسند تھا وہ ہی ابھی ان کو ہیٹ کر رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں کئی لوگ ان کو نفرت کرتے ہیں کیونکہ ان کو بہت جلدی فیم مل گیا اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اپنے کیوٹ فیس سے بس لڑکوں کو اٹریک کرتی ہے پر انہوں نے جو بچپن میں دیکھا ہے اس کے بعد ان کو سیکسس ملی ہے وہ بلکل بھی غلط نہیں ان کو اور بھی سیکسس ملنے چاہیے ان کو جو بچپن میں جینوں کو نہیں ملا وہ اب مل رہا ہے اسی لیے کئی بار یہ ایسے بچے کیوٹ یا بچانے سے بھرے ویڈیو بناتے ہیں نمبر سکس دہ کپل شرما ٹی وی شو سے انٹری لی انہیں پہچان کومیڈی شو دی ڈراما کمپنی سے ملی دی ڈراما کمپنی میں انہوں نے سنجیددد کی ممکری کی اور وہی سے انہیں پہچان ملی ان کا کہنا ہے کہ سنجیددد کی ممکری بے تیر سال سے کر رہے ہیں بے سنجیددد کی ممکری اتنے اچھے سے کر سکتے ہیں کہ رنبیر کپور کو سنجیددد کی بائیوپک سنجو کیلئے انہوں نے ہی ٹریننگ دی کبھی 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 کچھ لوگ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ جسے دیکھنے کے بعد انسانیت پر سے بھروسہ اور بھی بڑھ جاتا ہے ایسا ہی کچھ اوپسٹار ٹرپل ایچ نے یہ رنگ کے اندر جتنے طاقتور اور خونخان لگتے ہیں اصل زندگی میں دل کے یہ اترے ہی اچھے ہیں دراصل ہوا کچھ ایسا کہ ایک بچے کو کینسر تھا اور اس کی آخری خواہش تھی کہ وہ ٹرپل ایچ کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتے تھے ٹرپل ایچ کو جب یہ بات پتا چلی تب نہ وہ اس بچے سے ملنے گئے بلکہ اس سے فائٹ بھی لڑی اور اس فائٹ میں ٹرپل ایچ کے جیشچرش دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے آئیے آپ بھی دیکھیں انہوں نے کیا کیا اور ساتھ ہی کومنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو اسے دیکھ کر کیسا لگا نمبر فو ہم آپ کو بتا رہے ہیں دنیا کے سب سے مہنگے پھولوں کے بارے میں اگر بات کریں دنیا کے سب سے مہنگے گلاب کی تو فوٹو میں دیکھ رہا جولیٹ روز دنیا میں سب سے مہنگا گلاب ہے اسے خریدنے کے بارے میں بڑے سے بڑے رئیس کو بھی دس بار سوچنا پڑے گا اس کے قیمت ہے نبے کروڑ روپے یعنی کہ دس ملین پاؤنڈ آخر کیوں ہے اتنا مہنگا یہ بہت ریئر مانے جانے والا یہ گلاب بہت مشکل سے اگتا ہے اصل میں اسے گلاب کی بیلڈنگ کرانے والے مشہور فلاوریسٹ ڈیویڈ آسٹن نے کئی گلابوں سے مل کر بنایا تھا پولن نیشن کی ریپورٹ کے مطابق اپریکوٹ ہیویڈ ہائیبریڈ نامک اس ریئر پرجاتی کو بنانے میں انہیں پندرہ سال لگ گئے دوہزار چھے میں انہوں نے اسے دس ملین پاؤنڈ یعنی کی نبے کروڑ روپے میں بیچا حالانکہ اس گلاب کی قیمت اب کچھ کم ہو گئی ہے اسے چھبیس کروڑ روپے میں خریدا جا سکتا ہے حالانکہ اب بھی یہ دنیا کا سب سے بہنگا گلاب ہے اسے تین ملین پاؤنڈ روز بھی کہا جانے لگا نمبر 3 آپ نے اس بندے کی ویڈیو کبھی نہ کبھی تو دیکھی ہی ہوگی جو بینا کچھ بولے بہت کچھ ہساتا ہے یہ ہے اٹلے کے رہنے والے خابے لیم جن کی عمر ہے بائیس سال یہ پہلے ایک فیکٹری میں نوکری کرتے تھے لیکن کورونا کے چلتے کئی لوگوں کی درہیں ان کی بھی نوکری چلی گئی اور اسی سے میں انہوں نے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اتنے زیادہ فیمز ہو گئے کہ آج ان کے ٹک ٹاک پر ایک سو چار ملین فالوارز ہیں انسٹاگرام پر بھی ان کے چھتیز ملین فالوارز ہیں جو کہ انہوں نے صرف ڈیڑھ سال میں کیا ٹک ٹاک کرز جو بے وکوفی بھری ویڈیو بناتے ہیں یہ اسے آسان طریقے سے کر کے دکھاتے ہیں اور ان کی ایکسپریشن سے جو ایسے ہاتھ کر کے دکھاتے ہیں وہ دیکھنے میں بہتی فنی لگتا ہے دوستو آپ کی ان کی ویڈیوز کیسی لگتی ہے کیا آپ بھی انہیں دیکھتے ہیں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ بھارت پوری دنیا میں دوسرا ایسا دیش جہاں سب سے زیادہ انٹرنیٹ یوزر ہیں پر انٹرنیٹ یوز کرنے کا سب سے زیادہ مزا تبھی ہے جب سپیڈ اچھی ہو آپ کو بتا دیں کہ جہاں پان نے ابھی ریسنٹلی سب سے فاسٹ انٹرنیٹ یوز کرنے کا ورڈ ریکارڈ بنایا ہے اور وہ سپیڈ ہے 310 تیرابائٹ پر سیکنڈ یہ گیگا بائٹ نہیں ہے یہ تیرابائٹ ہے یہ سپیڈ ہمارے گھر میں آنے والے انٹرنیٹ سپیڈ سے 10 ملین ٹائمز دیز ہیں اس سپیڈ سے نیٹ فکس کی ساری موویز اور سارا ڈیٹا صرف ایک سیکنڈ میں ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ کے پاس اتنا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہو تو آپ کیا ڈاؤنلوڈ کرنا پسند کریں گے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں نمبر وان دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک تصویر ہزاروں شبدوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ تصویر ایک ایسی چیز ہے جو اپنے اندر صرف یادوں کو ہی نہیں سمحالتی بلکہ یہ اتحاس کو بھی اپنے اندر بہت اچھی طریقے سے سنجھو کر رکھتی ہے مان اب اتحاس پر اٹھنے والے کئی سوالوں کی جواب ہمیں ان تصویروں سے ہی پتا لگ جاتے ہیں آپ اس فوٹو کو ہی لی لیجئے یہ ہے کیمرہ پیچن قرآن زمانے میں لوگ ایریل فوٹو لینے کے لیے کبوتروں کا استعمال کرتے تھے اور سال 1908 میں کھیچے گئے اس فوٹو کے اندر آپ دیکھ پائیں گے کہ کیسے کبوتر کے گلے میں ایک چھوٹے آکار کا کیمرہ لگا ہوا ہے یہ تقنیق جرمنی میں رہنے والے جولیز نیو براؤنر نام کے ایک وقتی نے نکالی تھی اور کبوتروں کو اڑا کر ایریل فوٹو لی جاتی تھی تو دوستو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دیجئے اور ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو پیش کو فالو ضرور کیجئے دھنیباد